ٹرین ڈرائیورز کی ہرتال ہزاروں مسافر خواہ ریل گاڑیوں کو مختلف اسٹریشنز پر روک لیا گیا ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک ٹرینیں نہیں چلائیں گے ریلوے حکام نے ٹرین آپریشن روکنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا اعلان کر دیا تیرہ ہرتالی ڈرائیورز گرفتار لاہور سے ٹرین آپریشن جزوی بحال کراچی سے بھی دو ٹرینیں روانہ متبادل ڈرائیورز طلب کر لیے گئے ڈرائیورز کی ہرتال نے وزیرے ریلوے کی نیند چھین لی ساد رفیق شب بھر جاتے رہے پہلے ہیڈکوارٹرز مذاکرات کے لیے گئے پھر ویڈیو پیغام جاری کیا بات نہیں بنی تو پریس کانفرنس کر ڈالی کبھی دھمکی دیتے کبھی بھائی بھائی پکارتے رہے پیپلز پارٹی کی گو نواز گو تحریک پیپلز پارٹی حکومت کو آڑے ہاتھ ہوں لینے کو تیار آج مختلف شہروں میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جی آئی ٹی رپورٹ میں ثابت ہو گیا حکمران کرپٹ ہیں سینئر سیاستدان جاوید حاشبی کا کہنا ہے چودری نصار نون لیگ کبھی نہیں چھوڑیں گے وزیر داخلہ عملی سیاست کے طالب علم ہیں وزیر داخلہ کو منانے کی سب کوششیں ناکام چودری نصار کا وزارت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ حتمی لیکن نون لیگ سے الہدہ نہیں ہو رہے چودری نصار آج پریس کانفرنس میں آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے شریف فیملی ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے مری چلی گئی صدر مملکت ممنون حسین کو بھی بلا لیا حکمران کس نکتے پر سر جوڑے بیٹھے ہیں سیاسی حلقوں میں تجسس کی لہر دوڑ گئی خیبر ایجنسی کے علاقے سپن قبر میں منتالاب چیک پوسٹ کے قریب تھماکہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ایک اہلکار شہید دو سخمی اور دریائے جناب میں تغیانی کے باعث ملتان اور جھنگ میں سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا حفاظتی بند میں گڑھے پڑ گئے موسیقی